شریمہ دھوم ریمیڈیز میں آپ کا سوالت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھگوان وشنو نے مطس سے اوتار کہاں لیا تھا اور وہ جو جگہ ہے وہ پانڈوو سے بھی جڑا ہوئے اور جگہ کا یہ کنوکہ رہ سبھی ہے یہ جگہ ہے راجستان کے سکھاوٹی علاقے کے اور اولی پروت گھاٹی میں بسے ادھے پروواتی قصوے سے قریب دس کلومیٹر دھولی پرستیت لوہا گرل جس کا عرض ہوتا ہے لوہا گل جائے یہ راجستان کا پسکر کے بعد دوسرا بڑا تردت ہے اس جگہ پر پانڈوو کے ساتھ بھی ایک چمتکار ہوا تھا ان کے علاوہ اس جگہ کا سممند بھگوان پرشو رام بھگوان اصور اور بھگوان وشنو سے بھی ہے یہیں پر پانڈوو کے ہتھیار گل گئے تھے ماہ بھارت قیدر سماپت ہو چکا تھا لیکن جیت کے بعد بھی پانڈوو اپنے پریجن کی ہتھیا کی پاپ سے چند دیتے لاکھوں لوگ کی ہتھیا کی پاپ کا درد دیکھ سوکشن نے بتایا کہ جس درد اسطل کے تلاوہ میں تمہارے ہتھیار اور پانی میں گل جائیں گے وہیں تمہارا منورت پرون ہوگا گھمتے گھمتے پانڈوو لوہا گرل آکوچے تا جیسے انہوں نے یہاں کے سورکنڈ میں سنان کیا ان کے سارے ہتھیار گل گئے اس کے بعد انہیں بھگوان شیف کی ارادنا کر موکشی کی پرابتی کی یہاں بھگوان وشنو نے بھی مدد سے اوطار لیا تھا یہ چھتر پہلے برحمہ چھتر تھا مانا جاتا ہے کہ یہ وہاں ستھان ہے جہاں بھگوان وشنو نے شنکہ سور نامک دیتے کا سہار کر کے کرنے کے لئے مدد سے اوطار لیا تھا شنکہ سور کا ود کر وشنو نے ویدوں کو اس کے چنگل سے چھوڑایا تھا اس کے بعد اس جگہ کا نام برحمہ چھتر رکھا پرسورام جی نے بھی یہاں پر پریشت کیا تھا وشنو کے چھتے انسفتار بھگوان پرشورام نے کرود میں چھتریوں کا سہار کر دیا تھا لیکن شانت ہونے پر انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا تب انہوں نے یہاں کر پشتہ آپ کے لئے یگ کیا اور اپنے پاپوں سے مکتی پائی پھر یہاں پر سورکند اور سور مندر کی کہانی بھی اس جگہ سے جڑی ہوئی ہے یہاں پراشنکال سے نرمیت سور مندر لوگوں کے آکرسن کا کیندر بنا ہوئے اس کے پیچھے بھی ایک انوکی ایک رتھا پرچلی تھا پراشنکال میں کاسی میں سور بھان نامک راجہ ہوئے تھے جنہیں وردہ وستہ میں اپنگ لڑکی کے روپ میں ایک سنتان ہوئی راجہ نے بھوت بوشی کے گیاتاؤں کو بلا کر اس کے پچھلے جنم کے بارے پوچھا تب ویدوانوں نے بتایا کہ پروک کے جنم میں یہ لڑکی بندریہ تھی مرکٹی تھی جو شکاری کے ہاں تو ماری گئی تھی شکاری اس مرد بندریہ کو ایک برگت کی پیڑ پر لڑکا کر چلا گیا کیونکہ بندریہ کا مانز ابحقش ہوتا ہے ہوا اور دھوپ کے کارن وہ سوک کر لوہگرد دھام کے جلکنڈ میں گر گیا کندوس کا ایک ہاتھ پیڑ پر رہے گیا باقی شریف پویتر جل میں گرنے سے وہ کنیا کے روپ میں آپ کیا ہوتپن ہوئی ہے بندوانوں نے راجہ سے کہا آپ وہاں پر جا کر اس ہاتھ کو بھی پویتر جل میں ڈال دیں تو اس بچی کا اپنگتور سماپ ہو جائے گا راجہ تورمت لوہگرد آئے تتہ اس برگت کی ساکھا سے بندریہ کے ہاتھ کو جلکنڈ میں ڈال دیا جس سے ان کے پتری کے ہاتھ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گئے راجہ اس چمتکار سے اتی پرسند ہوئے ویدوانوں نے راجہ کو بتائے کہ چھتر بھگوان سوری دیو کا استحان ہے ان کی صلاح پر ہی راجہ نے ہزاروں ورس پر یہاں پر سور مندر اور سور کنڈ کا نرمان کروا کر اس درد کو بھو وی روپ دیا دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیشئے دھنیواد